بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پریس انفرمیشن ڈیبارٹمنٹ میں جابز کے بارے میں جہاں اس وقت بہت ہی شاندار جابز اناؤنس کی جا چکی ہیں جن پر پورے پاکستان سے میل اور فیمیل اپلائے کر سکتے ہیں یہ جابز کون سی ہیں ان کے لیے کیا ریکوئرمنٹس ہیں اور یہاں کیسے اپلائی کرنا ہے اس کی تمام تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی جابز انفرمیشن آپ تک موصول ہوتی رہیں دوستو پریس انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ میں جو پہلی جاب ہے وہ اکاؤنٹنٹ کی ہے اس کے لیے کوالیفکیشن ریلیونٹ سبجیکٹ میں آپ کی گریجویشن ہونا لازمی ہے اس کے لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ اٹھارہ سے پچی سال تک رکھی گئی ہے مزید پانچ سال کی جنرل ایج ریلیکسیشن بھی دی جائے گی اس جاب کی پوسٹنگ جو ہے وہ لاہور میں ہوگی اور یہاں پنجاب کے تمام شہروں سے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں نیکس پوسٹ اسسٹنٹ کی ہے اس کی چار وکنسی ہیں اور یہاں تعلیم گریجویشن کسی بھی سبجیکٹ میں ریکوائیڈ ہے اس کے علاوہ کمپیوٹر کا علم رکھنے والے کو یہاں ترجیح دی جائے گی ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال تک ہے اور یہ جاب لاہور ملتان اور گلگت کے لیے ہے اور یہاں میریٹ پر ایک سیٹ ہے پنجاب کی دو اور سندھ رورل کے لیے ایک سیٹ مختص کی گئی ہے نیکس پوسٹ ٹینو ٹائپسٹ کی ہے اس کی بھی چار وکنسی ہیں اور اس کے لیے تعلیمی قابلیت انٹرمیڈیٹ اور ساتھ میں کچھ ٹائپنگ سپیڈ بھی ریکوائیڈ ہے ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال تک ہے اور اس کی پوسٹنگ جو ہے وہ کراچی لاہور پشاور اور کوئٹا میں کی جائے گی جبکہ یہاں میریٹ کی ایک سیٹ ہے پنجاب کی دو اور سندھ رورل کے لیے ایک سیٹ مختص کی گئی ہے نیکس پوسٹ فوٹوگرافر کی ہے اس کی چار وکنسی ہیں اور اس کے لیے جو تعلیمی قابلیت ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہے اور ساتھ میں پانچ سال کا ریلیونٹ فیلڈ میں ایکسپیرینس ہونا بھی لازمی ہے ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال تک ہے اور اس کی جو پوسٹنگ ہے وہ اسلام آباد کوئٹا اور گلگت میں ہوگی جبکہ یہاں میریٹ کی ایک سیٹ ہے پنجاب کی ایک سندھ رورل کی ایک اور کے پی کے کے لیے ایک سیٹ مختص کی گئی ہے نیکس پوسٹ یو ڈی سی یعنی اپر ڈویزن کلرک کی ہے اس کی ٹوٹل تین وکنسی ہیں اور اس کے لیے کوالیفکیشن انٹرمیڈیٹ اور ساتھ میں تھرٹی ورڈز پر منٹ ٹیپنگ سپیڈ ہونا بھی لازمی ہے ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال تک ہے اور اس جاب کی جو پوسٹنگ ہے وہ اسلام آباد اور گلگت میں ہوگی میریٹ پر یہاں ایک سیٹ ہے پنجاب کی ایک اور سندھ رورل کے لیے ایک سیٹ مختص کی گئی ہے نیکس جاب لڈی سی یعنی لور ڈویزن کلرک کی ہے اس کی ٹوٹل چھے وکنسی ہیں اس کے لیے تعلیمی قابلیت میٹرک اور ساتھ میں تھرٹی ورڈز پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ ہونا بھی لازمی ہے ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال تک ہے اس جاب کی پوسٹنگ جو ہے وہ اسلام آباد لاہور پشاور اور ہیدر آباد میں ہوگی جبکہ یہاں پنجاب سندھ اور کے پی کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں نیکس جاب سٹاف کارٹ رائیور کی ہے اس کی ٹوٹل دس وکنسی ہیں اس کے لیے تعلیمی قابلیت پرائمری پاس اور ساتھ میں لٹی وی یا پی ایس وی ڈائونگ لائسنس ہونا لازمی ہے ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال تک ہے اس جاب کی پوسٹنگ جو ہے وہ اسلام آباد کراچی لاہور کوئٹا اور پشاور میں ہوگی جبکہ یہاں میرٹ پر ایک سیٹ ہے پنجاب کی پانچ سندھ رورل کی ایک کے پی کے ایک سندھ اربن ایک اور بلوچستان کی ایک وکنسی جو ہے وہ مختص کی گئی ہے نیکس جاب ڈسپیج رائیڈر کی ہے اس کی ٹوٹل پانچ وکنسی ہیں اور اس کے لیے تعلیمی قابلیت پرائمری پاس اور ساتھ میں لٹی وی یا پی ایس وی ڈائونگ لائسنس ہونا لازمی ہے ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال تک ہے اس جاب کی پوسٹنگ جو ہے وہ اسلام آباد کراچی اور لاہور میں ہوگی جبکہ یہاں میرٹ کی ایک سیٹ ہے پنجاب کی تین اور سندھ رورل کے لیے ایک سیٹ مختص کی گئی ہے نائب کا سیٹ کی یہاں چھبیس وکنسی ہیں اس کے لیے تعلیمی قابلیت پرائمری ہے اور ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال تک اسلام آباد کے لیے یہاں تیرہ وکنسی ہیں کراچی کی پانچ پشاور کی تین کوئٹہ کی تین لاہور کی ایک اور ملتان کے لیے ایک سیٹ ہے نائب کا سیٹ کی ان پوسٹوں پر صرف لوکر کینڈیڈیٹ ہی اپلائی کر سکتے ہیں جن میں اسلام آباد کراچی پشاور کوئٹہ لاہور اور ملتان کے لوگ شامل ہیں اسی طرح چوکی دار کی دو وکنسی ہیں اس کے لیے بھی تعلیم پرائمری پاس اور ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال تک ہے اور یہاں صرف کوئٹہ کے لوگ ہی اپلائی کر سکتے ہیں مالی کی ایک وکنسی ہے اس کے لیے تعلیمی قابلیت پرائمری اور ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال تک ہے مالی کی سیٹ پر صرف اسلام آباد کے لوگ ہی اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح چار وکنسییں فراش کی ہیں اس پوسٹ پر اسلام آباد کراچی اور لاہور کے لوگ ہی اپلائی کریں گے ان تمام پوسٹوں پر اپلائی کرنے کے لیے آپ ان کا اپلیکیشن فارم ان کی افیشل ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں گے جس کا لنک آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشن فارم فل کرنے کے بعد سات جنوری دو ہزار اکیس تک آپ اسے ان کے متعلقہ ایڈریس پر ارسال کر سکتے ہیں اپلیکیشن فارم کے ساتھ آپ نے کوئی ایجوکیشنل سرٹیفیکیٹ کی کوپیز وغیرہ اٹیچ نہیں کرنی اپلیکیشن فارم کو ارسال کرنے کا جو ایڈریس ہے وہ آپ یہاں اشتہار کے لاست میں دیکھ سکتے ہیں اس ایڈریس پر آپ سات جنوری دو ہزار اکیس تک اپلیکیشن فارم ارسال کر سکتے ہیں یہ اشتہار آپ 23 دسمبر کے ایکسپریس نیوز پیپر سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ لنک ویڈیو کی ڈسکریپشن میں موجود ہے وہاں سے بھی آپ یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں